اسلام علیکم دوستو میں ہوں حکیم دیشاہید موٹاپا کے حوالے سے کہ یہ کیوں ہو جاتا ہے اور اس کا علاج کیا ہم کر سکتے ہیں اور کیسے اس سے بچا بھی جا سکتا ہے تو موٹاپے سے جو زیادہ نقصانات دیکھنے میں آتے ہیں وہ موٹاپے کی وجہ سے اور بہت سارے بیماریاں جو ہیں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں دل کا مرض ہو سکتا ہے شگر ہو سکتی ہے اور بھی بہت سارے بیماریاں جو ہیں دیکھنے میں آ جاتی ہیں اب موٹاپا ہو کیوں جاتا ہے اگر یہ بات کر لیں یا تو یہ جینز میں پایا جاتا ہے مطلب مورسی ہوتا ہے خاندانی موٹاپا ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ بھی موٹا ہے اور بیسے ہی بچے بھی موٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں چاہے وہ خوراک کا استعمال کریں یا نہ کریں وہ بھی موٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ امراض مہدہ کے اندر بھی موٹاپا آ جاتا ہے اور امراض جگر میں بھی موٹاپا دیکھنے میں آ جاتا ہے امراضِ گردہ میں گردہ کے کوئی امراض ہیں ان میں بھی مٹاپہ دیکھنے میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ شگر کی وجہ سے مٹاپہ ہو جاتا ہے اب اکثر دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ شگر کی وجہ سے انسان کا جو جسم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کم بھی ہو جاتا ہے اور بعض وقت شگر کی وجہ سے بہت زیادہ پھیل بھی جاتا ہے مٹاپہ بھی آ جاتا ہے یا پھر آپ کام نہیں کرتے ورزش پر گیرہ نہیں کرتے بہت زیادہ آرام پسند ہے ایک ہی جگہ بیٹھ کے سارا کام کرتے ہیں اور خورات بھی اچھی کھاتے ہیں ورزش وغیرہ نہیں کرتے تب بھی موٹاپا ہو سکتا ہے یا پھر کسرت جمع مطلب زیادہ ہم بستری کرنے سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے اور یا شراب نوشی مطلب وغیرہ جو نشے ہوتے ہیں خاص طور پر شراب میں بھی آدمی جو ہے موٹا ہو سکتا ہے اب یہ ساری اس کے اسباب تھے علامات آپ کو بتانے کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ علامات جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ پشٹ پر اور کلوں پر خاص طور پر عورتوں میں یہ بات دیکھنے میں آ جاتی ہے جو ان کے کولے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے ان کا فیڈ ہونا یا پیٹ بہت زیادہ باہر نکل آتا ہے کندھے جو ہیں یہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ساری علامات جو ہے موٹاپے کی آ جاتی ہیں اور آج کا ہمارا نسکہ بڑا سمبل چاہے اور چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں مطلب تھوڑی سی چیزیں ہیں صرف تین عدد چیزیں ہیں جو ہم نے استعمال کرنی ہے اور اس نسکہ کا رزلٹ جو ہے بہت تیز رزلٹ ہے مطلب تیزی کے ساتھ ایفیکٹ کرتا ہے اور بڑا اچھے اس کی نتائج ہیں آپ کو نسکہ کی طرف لیے چلوں گا لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا لیکن میری ہر نئے عدد والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسکہ کی طرف دوستو آ چکے ہم اپنے آج کے نسکہ کی طرف تو ہمیں جو تین چیزیں چاہیے ہوں گی نمبر ون پہ اگر ہم بات کریں تو ہمیں سوہاگہ چاہیے ہوگا بریان سوہاگہ روشٹ ہوا ہوا یا بریان ہوا ہوا اس پر میری ویڈیو موجود ہے کہ سوہاگہ کو کیسے بریان کرتے ہیں لنک آپ کو اوپر میل جائے گا تو سوہاگہ بریان ہمیں چاہیے ہوگا نمبر دو پہ ہمیں چاہیے ہوگی ریون چینی اور نمبر تین پہ ہمیں چاہیے ہوگا مصبر مطلب تین چیزیں ہمیں چاہیے ہوگی اب ان تینوں چیزوں کا وزن کیا ہوگا تینوں چیزیں ہم نے ہم وزن لینی ہے مطلب کہ اس ٹائم کے آپ کے سامنے چیزیں ہیں پچاس کرام ہی سوہاگہ مطلب بریان ہے یا آپ نے تقریباً آپ سوہاگہ لیں گے آپ اسے بریان کریں گے اور جب بریان کرنے کے بعد وہ پھول جائے گا میری ویڈیو موجود ہے دیکھ لیجئے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کا وزن کرنا اور آپ نے پچاس کرام لینا ہے مطلب بریان کرنے کے بعد یہ وزن کم کر جاتا ہے اگر آپ پچاس کرام ہی سوہاگہ لے کے بریان کریں گے تو وہ تقریباً تیس کرام کے قریب بچے گا لیکن آپ نے برابر وزن میں لینا ہے تو پچاس گرام آپ نے سوہاگا بریان لے لینا ہے اور پچاس گرام ہی آپ نے ریونچینی لے لینا ہے پچاس گرام ہی آپ نے مصبر سیاہ لے لینا ہے یا مصبر لے لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان تینوں چیزوں کو آپ نے باریک پاودر تیار کر لینا ہے تینوں چیزوں کو آپ پیس لیجے گا اکٹھا بھی پیس سکتے ہیں لگ لگ بھی اس کے مکس کر لیجے گا بلکل باریک اس کو ضرور کرنا ہے چھنی کر لیجے گا اسے اور جب آپ اس کی چھڑنی کر چکیں گے جب آپ کا پاودر یہ تیار ہو جائے گا تو آپ کی دوا جو ہے وہ تیار ہو گئی اور آپ نے اس کے پانچ سو امجی والے کیپسول تیار کرنا ہے باقی مزید آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں کہ اس کے استعمال جو ہے اس کا وہ کیسے کرنا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا نسخہ کہ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی اور اب آپ نے جب اس کا صفوف تیار کر لینا ہے پاودر تیار کر لینا ہے تو آپ نے زیرو نمبر کے جو کیپسول ہے وہ اس کے بھر لینا ہے مطلب کہ پانچ سو امجی کا کیپسول آپ نے اس کا تیار کر لینا ہے اور پانچ سو امجی کا کیپسول ایک کیپسول صبح اور ایک شام میں مطلب کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد کم سے کم آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے صبح ناشتے کے بعد استعمال کریں گے اور رات کھانے کے بعد استعمال کریں گے اگر آپ کو ہلکا سا موشن ٹائپ پر محسوس ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر زیادہ ہوں تو پھر آپ مقدار اس کی کم کر سکتے ہیں مطلب اگر پانچ سی امجی کے کیپسول میں آپ کو موشن محسوس ہو رہے ہیں یا پہانہ زیادہ پتلا ہو رہے ہیں تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں مطلب آپ اس کو پانچ سی امجی سے اور کم کر لیں مطلب کیپسول کو تھوڑا سا ڈھیلا کر کے بھر لیں تاکہ آپ کا مسئلہ یہ نہ بنے یہ دوز یہ تقریباً اٹھارہ سال سے اوپر کے جتنے لوگ ہوں گے یہ ان لوگوں کے لئے ہے اگر اٹھارہ سال سے نیچے کا کوئی ایسا بچہ ہے یا لڑکا ہے جس کو یہ مرض ہے تو اس کو دھائی سو امجی تک آپ جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں وہ بھی پندرہ سال سے زیادہ کی عمر میں پندرہ سال سے نیچے بالکل استعمال نہیں کروانا پندرہ سے اٹھارہ سال تک کی عمر میں آپ دھائی سو امجی والا کیپسول استعمال کروا سکتے ہیں صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد اگر نیم گرم پانی سے کروائیں گے تو بہت بہتر ہے سادہ پانی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہلکی سی ورزش بھی ضرور کیجئے گا تھوڑی سی واپ کیجئے گا تاکہ اور اچھے نتائج اس کے آپ کو مل سکیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ